بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نسخہ پیش کار رہا ہوں تھوڑی سی محنت ہے لیکن کیا کمال رہے کیا ہی بات ہے اس نسخے کی آپ استعمال کریں کہ صرف دل والے اور بڑا ٹریشر والے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ انشاءاللہ ہر قسم کے مریض کے لئے بڑی اکثیر ثابت ہوگی تو نسخہ ملا تاخیر سن لیں سنبھل فار سفید ایک تولہ میٹھا تیلیا ایک تولہ شنگر فروت ایک تولہ سنبھل فار سفید ایک تولہ میٹھا تیلیا سفید ایک تولہ اور شنگرف ایک تولہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب میٹھا تیلیا صرف میٹھا تیلیا کا نام لیا جاتا ہے تو یہ سفید ہی استعمال ہوتا ہے جب سیاہ کا نام لیا جاتا ہے سیاہ اگر استعمال کرنا تو اس کے ساتھ میٹھا تیلیا سیاہ کہا جاتا ہے یہ افضل لوگ پوچھیں جی سیاہ لینا یا سفید لینا ہے صرف اکیلہ کی یہ مٹھا تیلیا ڈال لیں تو وہ مٹھا تیلیا سفید ہی ہوگا سنبلفار سفید ایک طولہ مٹھا تیلیا سفید ایک طولہ ان کو اچھی طرح باری کر لیں ایک گھنٹہ ان کی رگڑائی کر لیں تینوں کی پھر اس میں مولیاں لے لیں اگر مولی عام ہے مولی کا پانی نکال لیں ایک کلو وہ تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ ڈال کر اس دوائی کو رگڑ دے جائیں جب مولی کا ایک کلو پانی ختم ہوگا تو دوائی تیار ہوگی اب یہ پانی ہے ایک کلو پانی جب ختم ہوگا تو میٹھا تیلیا بھی اسی میں مدبر ہو جائے گا سنبلفار بھی اسی رگڑائی میں مدبر ہو جائے گا اور شنرہ بھی اسی رگڑائی میں مدبر ہو جائے گا یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے آڑا میں شنرف کا نام لیتا ہوں دیکھیں اب میں نے بتایا میں بتلا نہیں جائے ماں نہ کہ یہ مدبر ہو جائے گا تو بعض دفعاں نہیں تلائی جاتا الишьひتنٹ پانی کن ویڈرک بھی اسی صحیح günet دی کر جائے گا پھر لوگ پون کردائے اور اسکاپ رہ جائے جائے یہاں شہد کیا جاتا ہے یہاں شہد کرنا ہوتا ہے زور بھی کوb拌ائی میںабат رہتا ہوں کہ اس کو شد کرنے کینا مندبر کرنا ہے میں ہم میں پانی زور پانی صحر کی سنبلفار بھی کیم کیا جاتا ہے یہ میٹھا تیلیا بھی کیم کیا جاتا ہے شگر بھی کیا مدبر کیا جاتا ہے تو یہ گولی کی اسی پانی میں رگڑائی میں مدبر ہو جائیں گی تینوں چیزیں اب ان کو خوشکارنے اور تھوڑا سا شہد ملا کر اس کی گولیاں بنا لیں دانہ مسہور کے برابر دانہ مسہور یہ مسر جو پکاتے ہیں نا لوگ کھاتے ہیں ثابت مسر تو اس کے دانے کے برابر اس کی گولی بنائیں گے تو إیک گولی لینی ہے رات کو دو سے رات کو دو سے ایک گولی لینی ہے آٹھ گولیاں کاری ہیں اور تیس سال کی عمر سے زید والے کار سکتی ہے تیس سال سے کم عمروالے لئے اس کا احتفال نہیں کرتے یہ آٹھ گونیاں کھائیں تو نوائی کے دوران دون دنگی کا احتفال کریں صبح کو چوری کھایا کریں تو انشاءاللہ رات وہ کھانا کھائیں سوڑا کھائیں دو گھنڈے کے بعد یہ گولی لے لیں ایک ریبناتہ کی ضرور دو اور ایک چمچ گھی ہو اس میں اس کے ساتھ یہ گولی کھانی ہے تو یہ کمال ہو جائے گی کہ یہ گولی شفاق اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن جب یہ آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا کمال دیکھیں گے آپ کی بڑی بیرمانی تمام میرے فالور وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں کیونکہ میں تقریباً زیادہ دار طبیعت خراب رہتی ہے میری میں بیماری رہتا ہوں کبھی شوگر کا بھی مریض ہوں تو یہ کچھ نہ کچھ ہوا رہتا ہے تو آپ کی دعاوں سے میں پھر دوبارہ صحت مند ہو گیا ہوں اور آپ کی شدمت کر رہا ہوں مزید دعا کی جئے گا اللہ مجھے مکمل صحت دے اور میں آپ کی شدمت کرتا رہا ہوں تو میرے دل کی حصرت یہ ہی ہے کہ جو بھی چیز ہے میں وہ آپ کو پیش کر کے جاؤں باقی اللہ کی مرضی ہے آپ دعا کرتے رہیں اسلام علیکم دل کی تک جو بند موسیقا 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 موسیقا